موسیقی اب آئیے دوستوں آپ کے درمیان آلی جناب حضرت مولانا اکرام الحق صاحب سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو محضوظ فرمائیں اس شیر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کے گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے خدمت دین رسالت کا ذوق رکھتا ہے ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وسل الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وزرياته و اهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَمِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صدق اللہ العظيم صدرِ باوقار اسٹیج پہ معزز و مکرم حضرات علماء اکرام اور میرے بزرگو دینی اور ایمانی بھائیو اور پردانشی میری ماں و اربہنو مجھے اس بات کی بہت خوشی و مسررت ہے کہ جامعہ امِ کلسم مراج العلوم اکولوہ کے اس وسیع و عریض میدان میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے میرے بزرگو اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابات گزرے ہیں بادشاہوں کے انقلاب فوجوں کے انقلاب جنگوں کے انقلاب ایسے ایسے انقلاب گزرے ہیں کہ سروں کا منارہ بنایا گیا اتنے قتل عام کیے گئے کہ خون سے ندیا اور نالے بھر دیے گئے قتل عام کا انقلاب ہوا ظلم کا انقلاب ہوا تاریکی کا انقلاب ہوا تعصف کا انقلاب ہوا نفرت کا انقلاب ہوا فساد کا انقلاب ہوا نائنصافیوں کا انقلاب ہوا جہانت کا انقلاب ہوا غریب اٹھے اور انقلاب پرپا کر دیئے امیر اٹھے اور انقلاب پرپا کر دیئے ایک بادشاہ دوسرے ملک میں جا کر انقلاب پرپا کر دیا میرے بزرگوں لیکن ایک انقلاب جو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی کے کوہ سفا سے آغاز کیا تھا وہ ایک انقلاب تھا میرے بزرگوں وہ ایک انقلاب تھا وہ خون کا انقلاب نہیں تھا وہ ظلم کا انقلاب نہیں تھا وہ تاریکی کا انقلاب نہیں تھا وہ تعصب کا انقلاب نہیں تھا وہ نفرت کا انقلاب نہیں تھا وہ فساد کا انقلاب نہیں تھا وہ جہالت کا انقلاب نہیں تھا میرے بزرگوں وہ ایک انقلاب تھا اصلاحِ عالم کا انقلاب تھا اصلاحِ معاشرے کا انقلاب تھا اصلاحِ عقیدت کا انقلاب تھا اصلاحِ توحید کا انقلاب تھا اصلاحِ فکر کا انقلاب تھا اصلاحِ سیاست کا انقلاب تھا اصلاحِ حکمرانی کا انقلاب تھا اور ایسا انقلاب ایسا انقلاب جو صرف دیس سال کی قلیل مدت میں بہت کم وقت میں اتنی بگڑی ہوئی قوم اور اتنا تباحال معاشرے کو اس قرآن پاک کے انقلاب کے ذریعے ایسی اصلاح کی ایسی اصلاح کی کہ اس سے زیادہ بہتر قوم اور بہتر معاشرہ وجود میں نہیں آیا اس قرآن پاک کے انقلاب کے اصلاح کے بعد وہ قوم ایسی اصلاح پہ آئی ایسی اصلاح پہ آئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ان کے عقیدے کو اور ان کے عمل کو معیار بنا دیا یہ قرآن کا کمال ہے میرے بزرگو یہ قرآن کا کمال ہے اور قرآن کہتا بھی ہے یہ شان والی کتاب ہے یہ عظمت والی کتاب ہے یہ اصلاح عالم کی کتاب ہے یہ اصلاح معاشرے کی کتاب ہے کتاب انزلنا ہوئی لئیک کہ اے نبی ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے لِتُخْرِجَنَّسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ تاکہ تُو لوگوں کو نکالے من الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے کفر کے اندھیروں سے شرک کے اندھیروں سے بیدات کے اندھیروں سے بدآمالی کے اندھیروں سے بداخلاقی کے اندھیروں سے گمراہی کے اندھیروں سے فساد کے اندھیروں سے نائنصافیوں کے اندھیروں سے تُو لوگوں کو نکالے إلى النور نورِ ایمان کی طرف نورِ علم کی طرف نورِ توحید کی طرف اور نورِ اسلام کی طرف قرآن اس لیے آیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح فکر کیا ہے صحیح اخلاق کیا ہے صحیح معاشرت کیا ہے صحیح تمدل کیا ہے صحیح سیاست کیا ہے صحیح حکمرانی کیا ہے اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے میرے بزرگو اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنا سارا بگاڑ فیلہ ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے غفلت اور چشم پوشی کا نتیجہ ہے اگر ہر شخص ہر آدمی ہر فرد اپنی اپنی فکر کر لے اپنے اہل و عیال کو اپنے آل و اولاد کو اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے جوڑ دے تو آج ہمارا سارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے قرآن پاک نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک عجیب قانون ذکر کیا ہے میرے بزرگو و قل لی عبادی کہ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ جب بھی بات کرے میرا بندہ جب بھی بولے جب بھی بات کرے تو بات ہمیشہ وہی کیا کرے جو بہترین ہو یعنی اچھی بات بولے بہتر بات بولے انہ الشیطان ینزغ بینہم شیطان ان کے درمیان فساد جالنا چاہتا ہے لڑائی کرانا چاہتا ہے جھگڑا کرانا چاہتا ہے میرے بزرگو شیطان کے فساد کو روکنے کے لیے قرآن نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب بھی ہم بات کرے تو بھلی بات کرے بہتر بات کرے اچھی بات کرے اگر ہم بہتر بات بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں تو ہمارے درمیان فساد نہیں ہوگا جھگڑے نہیں ہوں گے لڑائیاں نہیں ہوں گی میرے بزرگو مکان کے لیے ایک تعلہ تیجوڑی کے لیے ایک تعلہ دکان کے لیے ایک تعلہ لیکن اس زبان کے لیے بتیس تعلے لگے ہوئے ہیں بتیس تعلے اور یہ زبان ایسی ظالم ہیں کہ جب چلتی ہے تو ان بتیس تعلوں کو توڑ کر چلتی ہے ہماری تلوار اگر نیام سے نکلے ہمارا سر کاڑتی ہے ہمارا بازو کاڑتی ہے ہمارا پیر کاڑتی ہے لیکن جب یہ زبان ان بتیس تعلوں کو توڑ کر چلتی ہے میرے بزرگو اس کا سب سے پہلا ہوا اور دل پہ لگتا ہے اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اوہ میری امت کے لوگوں سنو مجھے سب سے زیادہ در اس زبان سے لگتا ہے کیونکہ گناہ کی اکثر باتیں فساد کی اکثر باتیں لڑائی کی اکثر باتیں جھگڑے کی اکثر باتیں اس زبان سے ہوا کرتی ہے لہذا وہ میری امت کے لوگوں سنو اس زبان کے فتنے سے بچو میرے بزرگو یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دیا ہے قرآن نے معاشرے کی اصلاح کے لیے سماج کی اصلاح کے لیے ایک اور عجیب قانون ذکر کیا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَدْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِي بُنْ خَبِیر اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اے لوگو آدم تمہارے باپ اور ہوا تمہاری امہ اے لوگو دنیا کے اعتبار سے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اے لوگو اس کو یاد کرو تاکہ تمہارا بھائی چارہ زندہ ہو ذات پات کی لانت ختم ہو چھوٹ چھات ختم ہو محبت کی گنگا جمنا بہاؤ آپس میں ایک دوسرے سے دل لگاؤ سینے کو سینے کے ساتھ جوڑو ذہن کو ذہن کے ساتھ وباستہ کرو اے لوگو یاد رکھو کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک قبیلہ اور خندان اس لیے بنایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو اے لوگو یاد رکھو کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دیا ہے میرے بزرگو وقت بہت کم ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے معصوم بچے اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑ دیں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہم لوگ قرآن کی تعلیم کو حقیر سمجھتے ہیں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کو عیم سمجھتے ہیں ان علماء کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جب ہمارے نبی پر نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی قرآن پڑھئے اے نبی قرآن پڑھئے دوسری وحی میں فرمایا گیا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلا نصفہو او انقس منہو قلیلا اوزد علیہ ورطی للقرآن ترتیلا کہ اے نبی قرآن سنائیے لوگوں کو قرآن سنائیے مکہ والے کو قرآن سنائیے مدینے والے کو قرآن سنائیے حرم والے کو قرآن سنائیے اپنے دوستوں احباب کو قرآن سنائیے اتلو میں اوحی علیکم من القتاب لیکن میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ جب ہم قرآن سنائیں گے اپنے ناراض ہو جائیں گے دوست بچھڑ جائیں گے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے بیٹیوں کو طلاقے ہو جائیں گی مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا حرم بھی چھوڑنا پڑے گا کعبہ کی چھاؤں بھی چھوڑنی پڑے گی سب کس چھوڑنا پڑے گا لیکن میرے رب کا اعلان تھا میرے خدا کا اعلان تھا فستم سکھ بلذی اوحی علیکم من القتاب کہ میرا نبی مکہ چھوڑتا ہے چھوڑ جائے حرم چھوڑتا ہے چھوڑ جائے کعبہ کی چھاؤں چھوڑتی ہے چھوڑ جائے میرا نبی سب کس چھوڑ جائے لیکن میرا قرآن کبھی نہیں چھوڑنا فستم سکھ استمساک کے مانا زور سے زبردستی مضبوطی کے ساتھ میرے قرآن کو تھامے رکھنا میرے بزرگو میں بڑے مختصر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ضروری بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہم قرآن کی تعلیم کو عیب مت سمجھے ہم مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کو عیب نہ سمجھے میرے بزرگو اٹھارہ سا سنتاون کے زمانے میں ہندوستان میں جب انگریزوں کا زمانہ چل رہا تھا اس وقت کی ملک اے وکٹوریا نے ہندوستان کے وائے سرائے سے یہ بات پچھ ہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے تمہیں ابھی تک پرے ہندوستان پہ تمہاری حکومت کیوں نہیں قائم ہوئی وائے سرائے ہند نے ملک اے وکٹوریا سے تین باتیں کہی تھی میرے بزرگو تین باتیں کہی تھی وائے سرائے ہند نے ملک اے وکٹوریا سے کہا تھا کہ ہندوستان سے تین چیزوں کو ختم کر دیا جائے ہم پرے ہندوستان پہ حکومت کرنے لگیں گے ملک اے وکٹوریا نے کہا کہ وہ تین چیزیں کیا ہے وائے سرائے ہند نے کہا نمبر ایک پہ جتنے قرآن ہیں سب کو جلا دیا جائے نمبر دو پہ جتنے علماء ہیں سب کو ختم کر دیا جائے اور نمبر تین پہ جتنے مداری سے اسلامیاں ہیں سب کو برباد کر دیا جائے میرے بزرگوں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ملکہ وکٹوریا نے کہا کہ جاؤ یہ تین کام کر لو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے میرے بزرگوں پہلے نمبر پہ پورے ہندوستان سے پانچ لاکھ قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور ترکمان گیٹ کے سامنے پانچ لاکھ قرآن کریم کو جلایا گیا نمبر دو پہ جب علماء کو کاٹنے کی باری آئی صرف دلی کے اندر صرف دلی کے اندر چونتیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا اور دلی کی چوندنی چونک سے لے کر لال قلعہ تک جتنے درخت تھے ہر درخت میں علماء لٹک رہے تھے اور جتنے مداری سے اسلامیہ تھے سارے مداری سے اسلامیہ پہ بلڈوجر چلایا گیا میرے بزرگوں ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم آسان ہے ہمارے یہ علماء ایسا ہی تیار ہو جاتے ہیں نہیں میرے بزرگوں نہیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے دکھوں کی تکلیفوں کی قربانیوں کا ایک لا زوال سلسلہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے ہم سب جڑے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مداری سے اسلامیہ قائم کیا جاتا ہے حدیث کی تعلیم کے لیے مداری سے اسلامیہ قائم کیا جاتا ہے مداری سے اسلامیہ صرف کسی چار دیواری کے اندر نہیں ہے مداری سے اسلامیہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے ہمارے ضمیر کی آواز ہے جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو مدرسہ اس کے کان میں آزان دیتا ہے اور جب کوئی انتقال کرتا ہے تو مدرسہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے پورے مسلمان کے دل میں مدرسے نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پسایا ہے اس لیے مداری سے اسلامیہ کا قیام اس کی بقا اور تحفظ کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ ہے اور خاص طور سے ایسے ماحال میں جبکہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے دینی تعلیم کا مضحقہ اڑایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو رجعت پسندی اور تاریکی کا نام دیا جا رہا ہے ایسے ماحال میں پورے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توس دینی تعلیم کا انتظام کرے مدارس کی بنیادیں مستحکم کرے اس میں کچھ شک نہیں مسلمان و قوم ہیں جو اپنے بلبوتے پہ دینی تعلیم کا انتظام کر رہی ہے اور ہر طور میں کرتی رہی ہے بڑے بڑے مدارس اور درسگاہوں کو اپنی جگہ باقی رکھیے ترقی دی 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 ان میں چار چاند لگائیے یہ سب کچھ کی دی دی لیکن اپنا ادارہ مت کھولیے اس کو بھی آگے بڑھائیے اس میں جان کی ضرورت ہو جان دی 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 مال کی ضرورت ہو مال دی 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 اخیر میں مسلمانوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ ان علماء کو ان حفاظ کرام کو ان ام مساجد کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو خدا کی قسم اس وقت یہی لوگ دین کے دائی ہیں دین کے محافظ ہیں دین کے امین ہیں قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے انما یقش اللہ من عبادی العلماء ہمارے نبی نے فرمایا ان العلماء ورسط الانبیاء اور خیرکم من تعلم القرآن وعلماء اور شاہ عبدالعزیز محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احانت علم اور علماء کی توہینی کفر ہے علماء کی توہینی کفر ہے اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کی حقارت کرتا ہے جو علماء کو حقیر جانتا ہے مرنے کے بعد ان کا قبر خود کر دیکھ لینا قبلے سے ان کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے اور جناب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرات کام میں مقامی علماء ساتھ نہیں دے رہے ہیں حضرت نے غصے سے فرمایا کہ تم علماء کی شکایت کرتے ہو آج کے بعد علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا اس لیے میرے حضرگوہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مداری سے اسلامیہ کو اس وقت مضبوط بنایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام سے محبت کیا جائے ان کا عدب و احترام کیا جائے ایک بات دوسری بات قرآن عمل کے لیے ہے تحریک کے لیے ہے سرگرمی کے لیے ہے ایکٹیویٹی کے لیے ہے قرآن نظریات کی کتاب نہیں ہے جس کو تحکر کے رکھ دیا جائے قرآن فلوسفی نہیں ہے قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے افکار لے لیے جائیں جس سے افسانیں لے لیے جائیں جس سے قصے کہانی لے لیے جائیں قرآن ڈھالتا ہے اپنے سانچے میں داخل کر دیتا ہے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور اے امت مسلمہ کی مائیں قرآن پاک کے رنگ میں اپنے کو رنگ دیجئے اور اللہ کے ہر مطالبے پر ہر بلاوے پر بندے کی طرح خلام کی طرح نوکر کی طرح چل کھڑے ہوئیے کہ قرآن جو کہے گا وہ کیا جائے گا بس اسی کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں قرآن پاک کی ہدایت وعیسائی ہے ہم خراب ہو چکے ہیں ہم بگڑ چکے ہیں ہم قرآن پاک سے استفادہ کرنے کا سلیقہ کھو چکے ہیں ضرورت ہے کہ اس سلیقے کو پھر سے لیا جائے اور صحیح معنی میں قرآن پاک سے استفادہ کیا جائے اللہ پاک ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق نصف فرمائے وَمَا تُوفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ